السلام علیکم آج جو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں آج نو تاریخ ہے اور ہمارے لئے خوشی کے دن ہے کہ آج اللہم اقبال کا دے ہے دوسرا یہ کہ جو ہمارے سکھ برادری ہے ان کا ایک بڑا دن ہے لیکن ایک بڑا دکھ کا لمحہ ہے وہ ہے کشمیر اور کشمیری کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہمیں بہت افسوس ہے کیونکہ ہم ایزا پاکستانی دنیا میں امن اور سلامتی چاہتے ہیں محبت پیار چاہتے ہیں اور جو جسر پاکستانیوں نے دیا ہے یقینا آپ لوگ بھی سن رہے ہوں گے پاکستان نے جو جسر دیا ہے آپ لوگوں کو بھی وہی کرنا چاہیے کشمیر کو آزاد کرنا ہے اسلام علیکم جب میں ہوں فائک خان اور ہم لوگ یہاں پر اس وقت ایک کشمیری سالیڈاریٹی میچ کے لیے آپ موجود ہیں میچ کے لیے تو موجود ہیں ہم لوگ یہاں پر لیکن خوش نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ ہمیں پتا ہے کہ اس وقت کشمیری عوام کس مسئبتوں کا شکار ہیں کن دشواریوں سے وہ گزر رہے ہیں اور پوری دنیا سے وہ کٹے ہوئے ہیں جتنے بھی یون کے اندر ریزولیوشن پاس کی تھی اس کو پر ابھی تک امپلیمنٹ ہو نہیں پایا ہماری گورنمنٹ نے بہت جان ماری ہے زور مارا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایسا کچھ نہیں ہو پایا انڈین سائٹ سے کہ ان کو پر پریشر ہلکا کیا جا سکے کہ اٹلیس کرفیو جو نافذ کیا گیا ہے اس کو ہٹائے جا سکے تاکہ ان کو کھانے پینے میں جو بھی رسا دے اس کی رسائی حاصل ہو سکے وہاں پہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں بچے ہیں ہمیں ان کا احساس ہے کیونکہ روزانہم نیوز میں ساری ڈیٹیل سنتے ہیں کہ وہ صبح سے لے کے رات تک کس طرح کس دشواری کے ساتھ اپنے زندگی گزاریں انٹرنیٹ سے بھی ان کو کنیکٹ نہیں کرنے دیا جا رہا کہ ہمیں یہ پتا چل سکے کہ وہ اور مزید کس حال میں ہر گھر کی اپنی ایک کہانی ہے جس کو سننے کے بعد آپ کے آنکھوں میں آسو آ جائیں گے تو بس میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں اور ہم بھلے اپنی ذاتی حیثیت میں کچھ نہ کر بائیں لیکن کچھ نہ کرتے بھی ہم شاید دل میں درد رکھتے بھی ان کے لئے کچھ کر سکیں اسے لئے میچ کریں گے تاکہ ان کے بینیفیشری کشمیری عوام ہو کشمیری عوام ہم آپ کے ساتھ ہیں اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو میں جو ایک ایونٹ آرگنائز کیا دانیا نے اس کو میں بہت مبارک بات دوں گا کہ ایک بہت اچھے کاؤس کے لئے اس نے یہ ایونٹ کیا ہے اور ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اس سے تو بہت بہت اس دنیا میں بہت کچھ ہوتا رہا لیکن جو ظلم اس لئے کشمیر میں ہو رہا ہے تو اس وقت وہ صحیح ٹائم ہے کہ جبکہ ہم کو سب کو ایک ساتھ ہونا چاہیے ایک اٹھا ہونا چاہیے کہ کشمیری بھائیوں پر جس طرح ظلم ہو رہا ہے وہ میرے خالصے سے کہتے ہیں اپنی مثال آپ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ایونٹ آر اس قسم کے ہمیں اس قسم کے ایونٹ بھی ہونے چاہیے ہیں اور پروٹس بھی ہونے چاہیے ہیں جتنا ہم آگے بڑھ کے اپنا کشمیری بھائیوں کے لئے ہلپل ہو سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے یہ اس وقت ہماری سب سے بڑے ڈیوٹی ہونے چاہیے فریضہ ہونا چاہیے مسلم بھی اور مسلم کنٹریز کو بھی چاہیے وہ جتنا آگے آئیں اور اپنا پروٹس جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ کریں تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ مسلم ایک ہیں کہہ رہے ہیں اسے کشمیری بھائی کے اوپر آسان بھائی کشمیری کے لئے ہم سب نے آواز اٹھائی اور آج فیصلہ بھائی لکھی ہے فیصلہ بھائی جو ٹی وی آرٹسٹ اور فلم آرٹسٹ ہیں یہاں پہ موجود ہیں اور آپ کو فیصلہ بھائی نے آکھ سب سے پہلے کیسا لگا فیصلہ بھائی کی عوام دیکھنا چاہیے سننا چاہتی فیصلہ بھائی کے لئے یہاں پورے پاکستان کے لئے آپ نے ہی آپ کی جو کعوش ہے وہ ٹی وی کو لے کے تو وہ فیوچر کیا ہے آپ کا اس میں کس میں نظر آنا چاہیں گے کرکٹ سے کتنی دیوان گئی ہیں کرکٹ سے کتنی ہی پاکستانی ہی وہ ہے کب سے کھیل رہے ہیں کرکٹ آپ بچپن سے ہی آگے اگر اب آٹسٹ نہ ہوتے تو کریکٹر ہوتے کیا سمجھے جا سکتا ہے نہیں میں یہ کہہ سکتا کرکٹر ہوتا لیکن یہ ہے کہ اچھا کھیلے تو مزا آتا ہے پاکستان کی طرف سے انڈیا کے آٹسٹوں کیلئے کیا پہگام ہے آپ کا بیس کا پہگام ہے ہمارا کچھ نہیں ملتا تو اس لیے سلطھ کر دی گئی تو کیا کریں گے آپ ہمارا میڈیا جو ہے اور ہمارے ٹی وی آٹسٹ جو ہے اس وقت اپنی آواز پہنچا رہے ہیں اور آج فیصلہ بات میں آپ لوگ آئے ہیں پوری ٹیمز دونوں آئی ہوئی ہو کاراچی سے ہیں آپ اپنا ٹائم ہم اپنی شوٹیں سارا کچھ کینسل کر کے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو کیا پہگام دینا چاہتے ہیں کشپیر کو لے کے پاکستان ہی کہ یہ ماں سمجھنا ہے کہ ہم لوگ الگ الگ ہیں آپ لوگ کی نظر میں الگ ہیں لیکن اپنی ہم جو پوری قوم میں وہ ایک ہے تو غلط نظر سوچتے ہیں انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ بھی بہت ذرا سوفٹ ہے آپ دیکھتے ہیں ذرا ذرا سی بات میں وہ لوگ ہی موشنل ہو جاتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں موویز بناتے ہیں انسانیت کے اوپر مگر وہ میڈیا کیوں جو ہے وہ اس کا اپنا قدم کیوں نہیں اٹھا رہا گارمنٹ کیا کہ اس کیوں نہیں بات کرتا کیا میڈیا اتنا ہی کمزور ہے وہاں کا اور سارا میڈیا جو ہے مودی نے خریدا ہوا ہے سر خالی برطن میں جب پتھر ڈالتے ہیں تو اسے آواز بڑی کرتا ہے کیا اور کہتے ہیں کہ جب طوفان آتا ہے نا تو اس سے پہلے بڑی خاموشی ہوتی ہے تو ہمارا پاکستان کی فوج جو ہم لوگ ہیں تو ہم لوگ ہمیں بڑھکے تو پھر ہم کر کے دکھائیں گے سر کاراچی سے آپ سب سے بڑا شہر ہے اور کاراچی جو آپ پاکستان تو کاراچی کی عوام جو ہے وہ ان کا جذبہ کیونکہ کاراچی حب ہے پورے پاکستان کی اور کاراچی کو لے کے انڈیا بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے اس کی اندر اور وہ کہتا ہے کہ یہ انڈیا کا انڈیا کا دیلی ہے یہ کسم کا تو کاراچی کی عوام جو ہے کشمیر کو جب اس حالت میں دیکھتی ہے تو آپ لوگوں سے جب انٹریکشن ہوتا ہے تو کیا فیلنگ ہیں سب کی وہاں پر اور لوگوں کے دل کس طرح سے جو ہے وہ دھڑکتے ہیں انڈیا پا کشمیر کے لیے پاکستان اور کشمیر ایک ہے اور کہتے ہیں کہ شہد کا چھتا صرف اس پر پاک بکی بیٹھتی ہے تو بس اس کس چا ہمOP